بسم اللہ الرحمن الرحیم لا مانع لحکمه ولا ناکزہ لکزائه والصلاة والسلام علی سید انبیائیہ وسند اولیائیہ و احبابه المعارضین لأعدائیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منا إلا له مقام معلوم صدق الله العلی لزیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاتاً و سلاماً علیك يا رسول اللہ صلاتاً و سلاماً علیك يا حبیب اللہ مولای صلی و صلیم دائماً محمد سید القولین والسقلین والفریقین من عرب و من عجمی منزہن عن شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی سم الرضا عن نبی بکرم و عن عمر و عن علی و عن عثمان زل کرمی والعالے والصحبے سم التابعین لهم اہل التقا والنقا والحلم والکرمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ و عم نوالوہ و آزم شانوہ و آتم برہانوہ کی حمد و سنا حضور قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجدبا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ و اصحابہی و بارکہ وسلم کی بارگاہِ اقدس و انور میں درود السلام حدیہ کرنے کے بعد پیر طریقت رہبر شریعت والا مرتبت حضرت قبلہ پیر سید غلام لظام الدین صاحب جامی دامت محالی کم حضور نصیر ولد کے فرزندانِ گرامی حضرات علماء اکرام مشایخِ ازام محزز و مقرم عاشقانِ مصطفیٰ محبانِ علیاء آج حضور نصیر ملت قبلہ پیر سید نصیر دین شاہ صاحب نصیر چشتی نظامی گلانی رحمت اللہ علیہ رحمت انواسیہ ان کے عرص مبارک میں حضرت صاحب نے مجھے یاد کیا آ کر حاضری کے لیے شرپ پارائے اور حضرت کے حکم سے چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ارشاد ہے کہ میں حضور غوث شقلین غیس القونین غوث الارض والسما غوث الجن والانس سیدنا امام الشیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ آپ کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت کا محبت کا پیش کروں میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ آلہ حضرت مجدد دین و ملت عظیم عالم دین اور دین کو زندہ کرنے والے مجدد اسلام حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی رحمت واسع چشتی نظامی گیلانے آپ کی بارگاہ اقدس میں آپ کے سامنے کچھ ارز کرنے کی سعادت پار آؤ موزز عاظرین حضرت کے حکم کے مطابق موزز آپ کے سامنے حضرت غصفا کی بات کرنا چاہتا ہوں اور اس میں اس مقدمہ کے ساتھ یہ بات ارز کروں گا کہ ہمارے پاس کسی چیز کو دیکھنے اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لئے ہوا سے خمسہ ہیں اور یہ ادراک اور احساس کے لئے شعور کے لئے علم کے لئے معرفت کے لئے ذریعہ ہیں اسوا میں ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں آنکھوں سے تو بہت سی اس شے کی جو صفات ہیں اس کا ادراک کرتے ہیں ماہیت دیکھتے ہیں رنگ دیکھتے ہیں اور صفات بہت سی آنکھیں معلوم کر لیتی ہیں پھر اور ذرائع ہیں انہی حواظ سے جن سے کسی بھی ہستی کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے علم ان کا تقویہ اس کے آثار معلوم ہوتے ہیں لیکن ایک دعا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علی و سلم نے فرمائی ہے اور اس دعا سے بہت سے مسئلے حل ہو جاتی مقصر سا کلمہ ہے آپ نے جو فرمایا کہ اللہم ارن الاشیاء کماہی یا اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت اسی طرح دکھا جیسے کہ ان کی حقیقت ہے یہ دعا ایک آدمی آنکھ سے دیکھ رہا ہے اور اس کے حواس درست ہیں اور فطرت بھی سلیم ہیں اور نگاہ بھی نبوت کی نگاہ ہے تو پھر وہ یہ دعا کر رہے ہیں اپنے مالک سے کہ یا اللہ اشیاء کی حقیقت مجھے اس طرح دکھا جیسا کہ وہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دیکھنے سے اگر اشیاء کی حقیقت کما حق ہو سمجھ آتی تو پھر یہ دعا کس لیے دیکھ کر احساس کے ساتھ بلکہ کچھ اشیاء کو ٹھوک ٹویٹ کر آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے اس کے باوجود آپ یہ دعا فرمائیں کہ یا اللہ مجھے اشیاء اس صرف دکھا جس طرح ان کی حقیقت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ صرف دیکھنے سے بھی علم ظاہری سے بھی اور پڑھنے سے بھی سننے میں سے بھی اگر حق ادا ہو سکتا معرفت کا تو یہ دعا ضرورت نہیں تھی اس دعا کا مطلب حضور ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ صرف حواس پر ظاہرہ پر نہ رہنا حواس بات نہ پر بھی نہ رہنا کیوں کہ جت دک کسی شیئے کی حقیقت سے پردہ مالک نہ اٹھائے کما حق کو ہوں تمہیں ادراق نہیں آسل ہو سکتا اور ہمارے ایک بہت مخدوم اور بزرگ نقصوندی طریقت میں حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ آپ اپنے مقالات شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اشیاء کی حقیقت کے لیے اپنے رب سے یہ باقی ہے اشیاء کی حقیقت دکھا میں دعا کرتا ہوں اپنے مالک کی بارگاہ میں کہ یا اللہ اور اشیاء کی حقیقت تو اپنے فضل کرم سے جیسے چاہے بیسے بتا دے یا دکھا دے یا اس کا ادراق ہو ایک ارض ہے میری کہ اپنا حبیب اور اپنے حبیب کی حقیقت اس طرح دکھا جس نظر سے تو حبیب کو دیکھتا ہے وہ نظر ہمیں نصیب ہو جائے اس ذاویے سے اس طریقے سے اور اس طرح کہ جس محبت سے اور ازلی ابدی ہمیشہ کی جس جس حقیقت کو جس لنگ میں آپ نے پیدا کیا اور پھر جس محبت سے دیکھا اس محبت کا کوئی جلوہ مذہر جانے جانا کو بھی عطا فرما کہ میں تیرا حبیب دیکھوں لیکن تیرے تیرے حبیب کو تیرے دیکھنے کا جو شاویہ ہے اس شاویے سے دیکھ گرامی قدر حضرات اس مقدمہ سے میں جو بات شروع کر رہا ہوں تو ہر صاحب لوگ سمجھتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں دنیا نے اپنے رب کو دیکھا علم سے اور سب سے بڑا علم تو خود وہی کا علم ہے جو مالک کا ہی علم ہے جو اللہ نے اپنے پاک زباد انبیاء اکرام معصومین ان کو عطا فرمایا اور اس کے عدرات میں بھی اللہ تعالی جل شانہ وعز اس مہو نے انبیاء کے درجات میں فرق رکھا ہے اور ان کے اندر درجات کا بہت فرق ہے کما حق کہو اس علم سے جو بہر آمند ہے اور جن کے علم کی کوئی انتہانی مخلوق میں وہ ہمارے آپ کے آقا و مولا خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ اور اشیاء کے ادراق میں آپ نے بھی یہ کہا کہ یا اللہ میں نے تیری حمد کی ہے لیکن حق نہیں ادا ہوا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس طرح سنا کی توفیق دے جس طرح تو اپنی ذات کی خود سنا کرتا ہے یہ حد ہے یہ حد ہے تو اللہ تعالی جلل شانہ واضح اس مہو کی ذات کے بارے دنیا نے جتنی بیمار فرق پائی ہے اللہ تعالی جلل شانہ کو ادشاد ہے قرآن پاک میں یا اہل الكتاب لا تغلو فی دین کم ولا تقول علی اللہ اللہ الحق اے کتاب والوں اللہ کے بارے میں بھی غلوب نہ کرو اور حق سے بڑی ہوئی بات نہ کرو اور حق سے گھٹی ہوئی بات بھی نہ کرو بلکہ وہ ہی کہو اللہ کے لیے جو سچ ہو حق ہو گرامی قدر حضرات بعض لوگ اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں اللہ الہ ہے مالک ہے لہذا ہمارے پاس بڑی وسیع رینج ہے بات کرنے کی اور لوگوں نے یہاں قریب بڑی باتیں اللہ اللہ کہ دیا اب جناب انہوں کے ہاتھ میں ایسا اتیار آ دیا کہ اس کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا کو مشرق بنا لیا لا الہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شہر نہیں صرف اللہ ہے اب جناب اپنی طرف سے تقریریں کی نہ انبیاء ہیں نہ مرسلین ہیں نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی یہاں سے چل کے بڑے دور دراز تک ابھی آپ کے سامنے جو عالم دین کے فرزند گرامی تقریر فرما رہے تھے اس علاقے تک یہ باتیں کرنے والے موجود تھے جو لا الہ اللہ کا درجمہ یہ کرتے کہ نبی نہیں ہے رسول نہیں ہے غوث نہیں ہے کتب نہیں ہے ولی نہیں یہ تو یہ ہے غلوب لا الہ اللہ کے معنی میں غلوب ہے غلوب کرنے والے یہود ہیں غلوب کرنے والے نشارہ ہیں اور غلوب کرنے والے اس امت میں ناصبی ہیں اور خارجی ہیں جن کو مقام توحید کی بھی سمجھ نہیں ہے اور وہ اس لا الہ اللہ کے چلمے کے ساتھ ہوا سلوک کر رہے ہیں جو سلوک یہودیوں نے کیا یہ نسلانیوں نے کیا یہ بات غلط ہے یہ غلوب ہے اللہ الہ ہے اور ما خلقت ربنا ما خلقت حضا باطلا جو تو نے پیدا کیا وہ باطل نہیں ہے وہ حق ہے اور جس کو جو مقام تو نے ادا فرما آیا وہ مقام بھی حق ہے کیوں کہ بنانے والا بھی تو ہے اور پھر اپنی مردی سے مقام ادا فرمانے والا بھی تو ہے یہ ہے اقرار توحید اور قرآن پاک میں اللہ کا یہ فرمان ہے یہ بات کہ کسی کا مقام ہے نہیں اور کسی کا اللہ کے ہاں علم ہے نہیں مرتبہ نہیں اور سمجھ ہے کمری آ جو بات نہیں آتی چھپ رہے اور پھر بھی سمجھ نہ آئے تو مشہدی تمہیں کہتا آ پھر میرے نشارہ مطلع علیہ کی کمری انور کے قریب بیٹھ کر مراقبہ کر تیرے مسئلح حال ہو اس لیے آنکھیں کھول کر جو تیرا مطالعہ تمہیں نہیں بتاتا وہ آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی طرف متقجے ہوگا اور اللہ کے ولی کی روح سے تعلق پیدا کرے گا تو تیرے لئے وہ دروازے بھی کھل جائیں گے جو آنکھیں کھول لے ہوئے بھی تیرے لئے کھل جا جائے اور ان بد نصیبوں کی کیا بات کروں وہ کیا سمجھیں گے اس بات مقام کو جن کو ابھی تک توحید کی بھی سمجھ نہیں آئی توحید نہیں سمجھ مقام رسالت نہیں سمجھ گلوم سے کام لیتے ہیں اور گلوم افراد کوئی نہیں کہتے تفرید بھی حد سے گر ہوئی بات بھی جائز نہیں بڑی بات بھی جائز نہیں محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین ان کو ان کے لیے کیا حد ہے اور کیا ان کے مقام مرتبہ دیکھو ان کے لیے مقام مرتبہ یہ ہے اللہ کے رسول ہیں اللہ کے حبیب ہیں اللہ کے حبیب ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے عبد خاص ہیں اور یاد رکھو آپ نے فرمایا کہ تم یہودی اور نصرانیوں کی طرح وہ بات نہ کر نہ میرے بارے میں کہ جو اللہ تعالی جل شانہ نے مجی تعالی فرمائی وہ بات نہ کرنا جو نصارہ نے حضرت عیسی روح اللہ کے بارے میں کہی تم مجھے کبھی اطراء نہ کرنا مدہ میں حد سے نہ بڑھ جانا اور غلوب سے کام نہ لینا افراد تخری سے کام نہ لینا میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا رسول ہوں اور خبردار میں اللہ کا حبیب ہوں اللہ تعالی نے مجھے یہ بلند مقام اطاف فرمایا اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب اللہ نے میرے خاندان کو چل لیا شان استفاہ اطاف فرمائی اور شان استفاہ وہ خاص مقام ہے کہ نگاہ اللہ جل شان و عزیس و نے اس خاندان علی بقار کو محبوبیت کا رقبہ اطاف فرمایا اب میں آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف اس کی تخصیص فرمائی قرآن پاک میں موجود ہے اِنَّ اللَّهَ اصطفاء آدم وَنُوحًا وَعَلَى عِبْرَاهِيمًا وَعَلَى عِمْرَانَ عَلَى 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 زُرِّيَّةً بَعْدُهَا مِنْ بَعْد یہ نسِ قطی کی دلالت موجود ہے زُرِّيَّت تَجْ تو دورا کے ترجمہ نہیں کرتا صحابِ علم کسر سے تشریف فرمائے اللہ نے چُنا آدم اور عبراہیم علیہ السلام اکیلے نہیں آلِ عبراہیم یہ قابلِ غور بات ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اکیلے چُنا تو عبراہیم علیہ السلام اکیلے کیوں نہیں چُنیں گئے پوری آل کیوں چُنیں گئے یہ استحفاء کمانہ ذیل میں رہے کیوں یہ گوث پاک تک جاری ہوتے ہوئے کلام یہ چیز آپ کے ایمان کو جلا بخشے بھی فائدہ دے گی روشنی زیادہ ہوگی جن کو اس بارے میں مغالطے لگتے ہیں نا ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذریت پاک بھی شانِ استفاہ رکھتی ہے ذریت انباد حامِ بعد اور جو مصطفیٰ ہیں وہ منتخب بھی ہیں منتجب بھی ہیں اور یہی وہ نسبت ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ کی ذریت پاک اصلِ پاک اور ذریت پاک دونوں کے اندر موجود ہیں آپ بنو نظر بن کنانا ان کی اولاد سے قریش قریش سے بنو حاشم بنو حاشم سے رسول اللہ مصطفیٰ ایسے مصطفیٰ کہ جو سارے رب کے مصطفیٰ اور مصطفین کے سیدوں سردار ہیں سردار ہیں اور اللہ کے حبیب وہ وہ اصل ہیں جن کے وسیلے سے رب نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک سب آپ کے عجدارت کو شانِ استفاہ دا فرمائی اور شانِ استفاہ میں ایک جملہ صرف ارض کرتا ہوں وہ بھی خوصفات کی حقیقت سمجھنے میں مدد دے گا وہ یہ ہے کہ آپ کے عجدارت میں ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جس میں آپ کے عجدارت قریبی انبیاء نہیں تھے رسول اعظام نہیں تھے کیوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی کریم علیہ السلام تک بنو اسماعیل میں اور کوئی نبی اور رسول نہیں ہوا لیکن شانِ استفاہ حضور کی کیا ہے غور رہے کہ جس دور میں جس زمانہ میں بنو اسماعیل میں نبی نہیں اور برابر مسلسل بنو اسحاق میں نبی ہوتے رہے پھر بھی شانِ استفاہ نسبت اور نسب رسول کی کہ اس خاندان کو نصیب ہے اور امام اہل سرکت نزال یہ زمان یہ تقریر اسی حدیث کی روشنی میں بیان کی آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں اور جس زمانے میں بنو اسحاق میں انبیاء ہیں بنو اسماعیل میں انبیاء نہیں ہیں پھر بھی نسب محمد الرسول اللہ کی وجہ سے یہ غیر نبی جو اجداد محمد پاک کے یہ اپنے نسب میں انبیاء سے بھی افضل ہیں اس لیے کہ نبی جس قوم میں ہوتا ہے اس قوم میں نبی سب سے اعلی نسب ہوتا ہے لیکن وہ نبی جس کا نسب ساری قوموں میں اور سارے عالمین میں افضل ہے وہ اکیلے جناب محمد الرسول اللہ ہے کیوں کہ ان کی نبوت عام اور تام ہے اور نبوت عام اور تام جن کے پاس محمد عربی کی امانت ہے ان کا نسب سارے عالمین پر بلند ہو میرام قدر حضرات یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ ایک وقت جن کو رسول اللہ نے اپنا جز قرار دیا یہاں میں مدعا پر آ رہا ہوں اور وقت کو ملہوز رکھتے ہوئے اختصار سے یہ بات ارز کرتا ہوں کہ لوگ پھوئی شکتے ہیں گوز پاک گوز پاک سے بڑے ولی نہیں ہوتے گوز پاک سے پہنے ولی نہیں ہوتے گوز پاک کے پیر نہیں ہوتے گوز پاک پھلان شجرہ پھلان سلسلہ یہ سوال نہیں ولی ہوتے کتب ہوتے ابدال ہوتے غوث بھی ہوتے غوث بھی ہوتے کتب بھی ہوتے ابدال بھی ہوتے اعطاد بھی ہوتے نوجبا بھی ہوتے نقبا بھی ہوتے یہ سب مقامات ہیں ان کے اور متعدد ہوتے اکتاب بھی ایک ایک وقت میں کئی کئی ہوتے اقالی میں سوا میں ساتھ تو مسخصر ہوتے اور مربوط ہوتے ایک فوت ہو جائے تو جب تک اس کی ڈیوٹی میں دوسرا نہ آ جائے تو اس کو دفع نہیں کیا جا سکتا ہاں تاتل نہیں ہوتا جیسے ہماری اقلیم میں بادشاہوں میں کہتے ہیں کہ بادشاہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر سب سے پہلے فیصلہ ہوگا کہ صاحب عمر کون ہے یہ فیصلہ برافت میں بھی یہی بات کرتے ہیں کہ صاحب عمر کا فیصلہ پہلا ہوگا اسی طرح جن کے ہاتھ میں باگ دور ہوتی ہے وہ تب تک ان کی تدفیر نہیں ہوتی جب تک اس من سپر دوسرا اللہ کا بندہ فائز کہ سب سے پہلی کتب سب سے پہلی کتب انوار رسالت سے کون ہے جب نصب ان کے وجہ سے جو انبیاء نہیں ہیں لیکن حضور کے اجداد ہونے کی وجہ سے ان کے نصب کی حضیلت عالمین پر ہو تو کیوں بھول جاتے ہو کہ نصب میں نصب میں حشب میں اور شباحت میں حقیقت میں جو اجزاء نبوی ہیں ان کے برابر کوئی نہ آئے گا اس نصب میں لہذا یہ بات تمام محققین نے لکھی کہ برائے راس اللہ کے رسول سے روحانیت کا سارا فید اس کی وارش اور خدم اول جو مصطفاد جنت سارا ہے قلب محمدی سے اس ہستی کا نام سیدہ کائنا فاطمہ تو زہرہ ہے اور آپ کے خاتون ہونے کی وجہ سے اس منصب پر جسے جزو رسول حضور نے فرمایا علی یم من وآنا من ہو علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں اس حقیقت کو بہت مجددین نے محققین نے نکل کیا کہ اس کا قطب قطب الاقتعاب اس کا جو منصب ہے یہ انبیاء کرام کے کام کے قریب قریب ہوتا ہے اس کو فیض سب کچھ دینا ہوتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی دعا سے قطب الاقتعاب آپ کی جزے کامل سیدہ ہیں اور اس منصب مولا علی کو مرد دونے کی نشبت سے اور ان کا عمر سیدہ کے لیے بھی جاری ہے اور ان کو ان کی اتباع کا حکم ہے فرمایا اس مناسبت سے مولا علی شریف خدا کو ایک کامل قطب اپ کا منصب بخشا گیا اور وہ شریک ہیں سیدہ خاتون جنت کے روحانی مرتبے میں تا کہ وہ ایک کامل خیض آپ کا جاری کر سکیں حضرت سیدنا و مولانا علی مرتضی شیر خدا کا کا یہ منصب ہے اور خاتمت المحدثین شاہ عبدالعزیز محدث دل میں آپ نقل فرما رہے ہیں کہ حضرت خاتون جنت کے اعزاز میں سے یہ اعزاز ہے کہ قیامت تک قطب امت محمدیہ میں اللہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے مطابق ہوتے رہیں گے لیکن سار اکتاب کا بادشاہ اور قطب الاختاب قیامت تک سیدہ خاتون جنت سے لے کر امام محمد مادی تک ہمیشہ اولاد فاطمت الزہرہ سے ہو گئے یہ اس نصبت کا کرم ہے اور فیض ہے کہ یہ منصب عالی ان کے سفر کیا گیا ہے اب دیکھ دیکھ کیے وقت کم ہے اور بات بھی قریب پہنچ گئی ہے اس بات تو میں آپ کے سامنے جو پیسٹ کر رہا ہوں بیسیوں محققین نے اس وقت میں صرف بعد اب لہان وقت کی تنبیح کے لیے صرف علی عبر سے بیان کیونکہ ان کو شاید اور محققین کی بات سمجھ نہ آئے تو ان سے سمجھ لو فرمایا اللہ ذر رحمت اللہ فرماتے ہیں تو وہ درجات آلیا کہ جس کو کسی بھی امکان میں امکان میں یا عالم امکان کہو اس میں بیان نہیں کیا جا سکتا اس عالم میں بھی نیابت اور نسرت محمدی کے لیے اس تقام پر بھی جن کی حقیقت کو ناصر اور خادم خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفی کا بنایا گیا اس حسدی کا نام قد والاکتاب فرد الافراد غوث اعظم میرہ مہیددین عبد الخادر جی رامی الحسنی والحسین اور لطف کی بات یہ ہے کہ کسی نے آپ سے پچھا کہ کیا اللہ کے حبیب جب عرش پر جلوہ گر ہوئے علیہ السلام تو حضرت غوث پاک کے کاندے پر آپ نے قدم رکھا اور عرش پر جلوہ فرما ہوئے آپ نے فرمایا آپ کیا تجریز کریں گے کہ کوئی فرشتہ ہو کوئی ملک ہو جو یہ خدمت بجال آئے کہا میرا تو یہ خیال ہے یعنی وہ بندہ جو پوچھنے والا تھا کہ ہاں وہ دنیا ہے ملائکہ نوری ہے وہاں جائیں گے فرمایا تو تیری نظر میں جس یہ جز ہو تو ساری کل کو سارے عالمین سے بند کرتا ہے اس کا نصف وغود کل ہو اور اس کے اجزاء ہو سیدہ خاتون جنت ہو یا علی منی وانا منہ سے بولا مرتضا ہو یا حسین منی وانا من حسین سے امام حسین علی مقام ہو یا پھر زرریت علی حدیث اور قرآن کی آیت پھر وشلی میں دو امام زین العبدین ہو یا امام محمد واقر ہو یا امام جعفر صادق ہو یا امام موسی قاظم ہو یا امام علی رضا ہو یا محمد نقی ہو یا امام علی نقی ہو یا امام حسن عسکری ہو تو جو جس اپنی کول کو سائی کائنات میں ممتاز کرتی ہے وہ قیامت تک بھی اپنے محض کے لئے اپنے عجزہ کو ممتاز کرتی ہے جس جس کب ہے کول ہو جاتا ہے اس کول کب ہے قیامت تک عجزہ میں جو نہیں عجزہ ہمارے جنگ میں ایک مناظر ہوتے تھے مولانا صاحب ان کا جملہ میں نے کتاب میں پڑھا وہ کہتے تھے مولانا غلام قطب الدین صاحب وہ دلیلیں دیتے ہیں جب مذہب حقانیت اہل سنت کی تو عموماً کہیں دے بار ہون با ٹیپیاں دے پانی چڑھے جات کہنے دے نا اچھی جگہ ٹیپی بھی کلے بھی چاہ جائے جس پر پانی دلوپ کے لگ جائے نا ٹیپیاں دے چاہ جائے فرمایا ہون دلیل میں ہو دے چڑی بجیدنا ٹیپیاں دے پانی چاہ جائے ٹیپیاں دے پانی کتھ ہو چڑی ہے میرے عوصدے سامنے پہاڑ بھی نیویں ٹیپیاں دے انجھے رول چھڑتی زون دوستو سعوام ختم ہے ہم کتب الاختاب کی بارگاہ میں بہت یہ ہزتی ہے اور میں عرض کر رہا ہوں امام حسن اسکری پر میں رکا کہ ہوں امام محمد مہدی اب نام کو نہیں لیا اس لیے کہ مجھے کچھ کہنا ہے اللہ حضرت عظیم البرکت لکھ رہے ہیں اور بھی کئی مجدد وزرگ لکھ رہے ہیں لیکن مجھے یا نشینِ نصیرِ ملت کا ان کی طبیعت مبارک سے معلوم ہوا ہے کہ مجھے اس دائرے میں بات کرنی تھی اور ان پیروں سے الحمدللہ وہ کیا کہ بولتے ہو آپ لوگ کے بندے کے جو طبیعت ہے یا فطرت ہے شاکلہ ہے اس کی پہچان ہونی چاہیے گرامی قدر حضرات یہ بات اللہ حضرت کی روشنی میں بھی عرض کرتا ہوں فرمایا اولادِ رسولِ فاق میں قطب الاقتعاب کا منصف ان بارہ اماموں کے پاس ہے لوگ پوچھتے ہیں بارہ امام امامیاں کا مذہب ہے میں نے کہا امامیاں کا کیا مذہب ہے ان کو امام کہنے سے دھوڑی امامیاں ہو جاتے ہیں یہ قطب الاقتعاب ہیں اور قطب الاقتعاب کے بغیر نہ طریقت ہے نہ روحانیت ہے نہ معرفت ہے نہ حقیقت ہے قطب الاقتعاب یقیناً آپ جانتے ہیں آپ گوڑا شریف میں بیٹھے ہیں اور یہاں معرفت کے اسفاق تو حضرت نے جیسے سکھائے ہیں مولانا غازی رحمت اللہ علیہ کی قبر یہاں ہی ہے مکہ شریف سے ساتھ آگئے رمایہ تو عید کی اللہ کا گھر ہے بیت اللہ یہاں رہتا ہوں پڑھاتا ہوں لیکن مرشد مولانا حرون کے لفظوں میں جو آپ نے سکھایا اب باقی زندگی گوڑا شریف میں گزاروں کے جاتے ہیں وہ سامنے قبر ہے حضرت کی اور یہ زندہ نشانی ہے گرامی قدر حضرات آپ کے لئے کوئی انکشاف نہیں لیکن حضرت کا حکم کی تعمیل میں ارض کرتا ہوں امام حسن عسکری تک قطب الاکتاب کی یہ دولت یہ منصب جب پہنچا تو امام حسن عسکری نے اس منصب کی اور فیضان اہل بیت دی یہ نسبت حضرت شیخ عبدالقادر جی لانی قدس سرر سامی آپ کے سپرد فرمائی اور فرمایا تا ولادت محمد مہدی اب جو بھی دائرہِ ولایت میں داخل ہوا وہ ہمارے بیٹی عبدالقادر جی لانی کی مار سے داخل ہوا پھر ایک دفعہ توجہ فرمائیے امام حسن عسکری لوگوں نے مجھ سے سوال یہ بغداد شریف میں کیا ہاں انہیں نے کہا یہ امام حسن عسکری ہیں یہ امام موسیٰ عظم پاک ہیں یہ امام محمد تقی ہیں ان کے مزارات کے بعد آپ لوگ غوث پاک کے ہاں جانا ضروری سمجھ دیو الحمدللہ گزشتہ آٹھ سال سے ہر سال عظری کی سعادت حاصل ہوتی ہے مجھے کہا یہ کیا ضروری ہے ہم نے کہا یہ قائدہ ہے کتب الاختاب کا اس کا جو آخری کتب ہوگا جس کا دور جاری ہوگا سارے اکتاب بھی فیض دیں گے تو اس دروازے سے دیں گے جو دروازہ فیض جلی ہے آپ نے مقرر فرما رکھا نوٹ کریں اس بات کو جو عرض کر رہا ہوں پہلا قتب الاختاب کون ہے میں نے عرض کر دیا تھا نا حضرت مولا کائنات علی مرتضی سیرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم اسی لئے سرکار نے یہ تخصیص فرما دی کہ مَنْ عَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَاتِ بِالْبَابِ کہ جسے چاہیے علومِ محمدی سے حصہ وہ علی کے پاس آئے کیوں؟ کتب الاختاب ہے نا تو وہ علم صرف گئے نہیں کہ روایتِ حدیث آپ کے سامنے کرے گا نہیں فطرت میں جو وضیت ہوا نور جنابِ محمدِ مصبعہ کے سینہِ اقدس پر فرمایا علی ان حکمت و اسرار کا بارس ہے اور قطب الاختاب کا علم نقوش اور رسوم کا محتاج نہیں ہوتا براہِ رات خاتم الانبیاء کے قلبِ انور تھے نقوش اور انغار اس کے قلب پر مرتسم ہوتے ہیں اور امامِ حسنِ عسکری نے کہا کہ کوئی نقوش نبوت کے علوم کے مرتسم ہوں گے شیخ عبدالقادم جیلانی کیا نہیں ہے یہ ہے فیضانِ نبوت اور اس کے لئے خاص ہیں اولادِ فاطمت الزہرہ یہ خصوصیت ہے ان کی اور اس کو محدثینِ محققینِ تسلیم کیا ہے اور اس پر جگڑا کرنا لوگ کہتے ہیں یہ پیلوں کے نہیں ہیں پچھلوں کے نہیں ہیں ان کے نہیں ہیں ان کے نہیں ہیں میں نے کہا آپ کو سمجھ ہے کہ قطب الاختاب کیا ہوتا ہے کہ کہاں کتابوں میں پڑھا ہے میں نے کہا کتابوں سے آگے بھی کچھ ہوتا ہے یہ حقیقت کا علم ہے کتابوں سے آگے بھی کچھ ہے سب کتابیں پڑھ لی ہیں یہاں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ جائے علیہ جیسی استی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ قرب خاص کے مقام ہیں اور حیرت کے سوا یہاں کچھ نہیں کس کے لئے جو خود اس میں فائض نہیں وہ تحیر میں ہے حیرت میں ہے اور سرکار نے اس کی نشاندہ ہی فرمائی ہم تو ان لفظوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں قطب الاختاب کے لئے دلیل کیا مانگو گے کہاں ہفتے بھی میرے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں پہلے اجازت لیتے ہیں پھر آتے ہیں مہینے بھی آ کے میرے دروازے پہ آ اجازت مانگتا ہے مہینہ پھر آتا ہے مَا مِنْحَا شُحُورٌ اَوْ دُحُورٌ تَمِرُّ وَتَنْقَذِي إِلَّا عَتَالِي زمانہ وقت حالانکہ وقت بھی پوچھتا ہے کسی سے حضور کو اس بات فرماتے ہیں وقت بھی ہمارا پابند ہوتا ہے یہ ہے قطب الاختاب ان کو کیا سمجھ آئے گی اس بات کی تو قرآن کی آیتیں ظاہری جو آسان کیا گیا ہے پڑھنا سمجھنا مَلَا قَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ عَلِي زِكْرِ بَالْمِ مُتْدَقِرْ اس سے آجد ہے شیخ القرآن کہنا ہے ساری زندگی شیخ القرآن کا ٹائٹل استعمال کیا اور مقامِ نبوت سمجھ نہیں آیا کوئی تو قرآن کا مغز ہے مغز ہے قرآن کا حَسْتْ حُبَِّ رَحْمَةَ الْعَالَمِينَ یہ بھی سمجھ نہیں آیا یہ شیخ القرآنی ہے آپ کی تو غوص قطب الاقتعاب فرد الافراد اور شیخ کیسے فرمایا بحجت الاسرار حضرت علامہ نور الدین عبد الرحمن شتنوفی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا انتظام ہے اور جب قطب الاقتعاب کا وقت ہوتا ہے اس پہ وہ آثار ظاہر ہوتے ہیں اس قوال حضرت رحمت اللہ علیہ نے اجمع اہل سنت سے لکھا اس پہ اہل سنت کا اجمع ہے سوال کیا آیا کہ قطب الاقتعاب اگر مولا کائنات ہیں خلیفہ اول یارِ خار مصطفی تو حضرت عبوبکر صدیق فرمایا اسی لئے حضرت مولا پاک کی خلافت چوتھے نمبر پر ہے کیوں کہ جب آپ خلیفہ ہوئے تو قطب الاقتعاب کی شان یہ ہے کہ کسی بھی مرتبہ میں ان کے وقت میں ان سے افضل کوئی نہیں ہوتا اس لئے اہل سنت کا اجمع ہے کہ جب مولا کائنات سیرِ خدا خلیفہ رسول ہوئے اور قطب الاقتعاب کا یہ منصف اس پہ فائد ہوئے با صورتِ خلافتِ نبوی اس وقت اہلِ سنت کا اجمع ہے کہ روح زمین پر زندہ لوگوں میں کوئی بھی مولا علی شیرِ خدا سے افضل نہیں تھا پھر سمجھنا اس بات کو یہ اعلیٰ عزت عزیم البرکت رحمت اللہ علیہ نے کل فرما رہا ہے اس پر بھی طبیعتیں تنگ ہوں تو ان ابلہانِ وقت کو میں کہتا ہوں کہ تم اور کسی کو کیا سمجھوگے جس کے نام پر دکانداری کر رہے ہو ان کے ہی بات سمجھ لو کہ وہ کیا فرما رہے ہیں آپ کو کس طرح بات سے جڑھیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبتِ عالیہ کے احترام نہیں کرنا چاہتے ہیں حالانکہ قطب الاقتاب نے امام الاولیاء نے تاہیدارِ حضرتہ نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ قطب الاقتاب کا یہ حصلہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے جو منسب اپنے صحابہ کو عطا فرمایا حضرتِ مولاِ کائنات نے اس کی تصدیق بھی کی توثیق بھی کی اور اپنی تصدیق سے ان کے سمام مناسب کا آپ نے دفاع بھی کیا یہی وجہ ہے کہ آج بھی جتنا ناسمی بھی کوئی بندہ علم کا دعوے دار ہوں بغیر مولاِ کائنات شیرِ خدا کے وہ صحابہ کی شان کا بھی دفاع نہیں کر سکتا یہ مجبوری ہے کہ پہلے ہی جملے پر انہیں مولا علی کی پناہ میں آنا پڑے گا کیوں یہ کتب کی تو لیوبی ہے کہ جتنا اساسہ رسول اللہ نے چھوڑا ہے روحانی اس کی حفاظت بھی کتب الاقتاب کرتا ہے کتب الاقتاب کرتا ہے مولاِ کائنات نے کر کے دکھائی امامِ حسنِ مجتباہ نے کر کے دکھائی سب اساسے کی حفاظت فرمائی اپنے امامِ عالی مقام نے دین کی اساسہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا اس کی حفاظت فرمائی یہی امامِ ذین العابدین ہیں یہی امام محمد باقر ہیں امام جعفر صادق ہیں سب نے اور ذریعیتِ طیبہ میں یہ مقام حضرت امامِ حسنِ اسکری نے سپرت کیا ہے حضور غوث پاک کے اور اس بات کو حضر رحمت اللہ نکل کیا کہ تا اعلان امامِ محمد مہدی یہ منصب حضرتِ غوثِ پاک کے پاس ہے جو بھی اس دائرہِ ولایت میں داخل ہوتا ہے حضرت کی اجازت سے حضرت کی مور سے داخل ہوتا ہے اور جو ان کے قدم کے نیچے نہیں آیا اس کو دائرہِ ولایت کا قرب بھی نصیب نہیں ہوتا اسی لئے آپ نے فرمایا جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا پیرا سرکار کی اس شانِ پاک کے آپ کے ذریعیتِ پاک بھی کفیل و وکیل ہے اور عالی حضرت مجدد گھلڑوی سیدنا پیر مریل شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ گلانی سید ہیں حضرت شاہ قمیس قادری رحمت اللہ علیہ کی اولاد پاک سے ہیں ساڑھورا کے گلانی سعداد سے آپ کا تعلق ہے اور ہمارے ممدوح جن کا عرص ہے شاہ نصیر الدین مجھ سے پہلے صاحب زادہ علامہ مولانا منجور عام صاحب کے فرزند گرامی یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ان سے محبت کرتے ہیں لازمان محبت ہے لیکن یہ وہ حسنی سعداد ہیں جو غوثِ پاک کے ذریعیت ہیں اور ذریعیتِ طیبہ ہے اور الحمدللہ ان کے پاس چشتی نظامی نسبت کامل اکمل موجود ہے لیکن یہ ذریعیت ہیں غوثِ سقلین کی اور سید السعداد کی اور الحمدللہ ان کا وہ فیض حضرت غوثمات کا فیض رب تعالیٰ نے جاری ساری فرمایا ان کے ان کے دست کرم سے جاری فرمایا ہے اور حضرت علام نظام الدین جامی جب اس محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں یہ رنگ نظر آتا ہے کہ آپ نہ صرف حضرت خاجہ محین الدین حسن جو کہ قازمی امام موسیٰ قازم کی نسبت کے امین ہیں نسبی طور پر اور حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ اور خاجہ حسن بسری کے پورے سلسلے کے بھوارے سے ان کا فیض بھی گوڑا شریف میں اور خاص طور پر حضرت غوثمات کا فیض آپ کو بدر کامل حضرت شاہ نصیر الدین کی نسبتوں میں آپ کو نظر آتا ہے اللہ تا قیام قیامت اس سلسلہ فیض کو اسی طرح پر رونک رکھے اور بے شلد بے شسم ترقیان فرمائے اور ہم سب اپنے قلوب کو تسکین دیتے رہیں آنکھوں کی ڈھنک رہیں اور انوار پائیں اللہ تعالیٰ اس خان وعدہ کو سلامت رکھے ہمارے مولانا عبدالعزید چشتی مجھے یاد آتے ہیں ہم حضرت شاہ نصیر الدین رابعہ